اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام جپان میں نہمے والی پاکستانی کمیونٹی کو میری طرف سے اور ہمارے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے جناب حاجی صحیح صاحب اور عوض صاحب کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جپان میں یہ واقعہ تو ایک مہینہ پہلے ہوا تھا کل نفسی ذائقہ تل موت ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ جو پاکستانی کی وفات ہوئی ہے یہ کون تھا اور اس کے رشتہ دار یہاں بائی تھا کوئی پاکستان میں کیسے پتا لگا یہ تو نومبر میں یہ پچھلے مہینے کی نومبر کی پندرہ تاریخ کو اس کی وفات ہوئی ہے پچھلے مہینے کی نومبر نہیں نومبر کی پچھلا دسمبر تھا اس سے پہلے بھی نومبر کی پندرہ تاریخ کو تو تقریباً اس کا انتاظہ لگل ہے دو مہینے تقریباً تقریباً ہو گئے دو مہینے کے قریب ہو گئے تو مسئلہ اس سے پہلے بھی ایک پاکستانی کے ساتھ ایسا ہوا اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایک مہینہ پہلے بھی تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے ایک پاکستان یورپک کھانا گاہ میں فات پاگے تھے تو آخر ایسا جپان میں کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ہم خود پہ ہوتی ہے میرے میں ہوں یا آپ ہوں جنہوں نے جپنی سے شادی کی ہوئی ہیں یا جپان میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ پاکستانی بیوی ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ کچھ اپنے گھر والوں کو یا بیوی بچوں کو نہیں بتاتے اور کچھ ایسے مثال بچے جوان ہو جاتے ہیں اور سسٹم ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی جو اس کی ہوتی ہے اس کو اس نے بتایا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن زیادہ لوگ جو ان کے مثال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے لیدہ ہو چکے ہوتے ہیں یہ بھی ابھی جو بھائی ہیں ان کی اپنی بیوی سے طلاق ہو چکی ہوئی تھی لیکن بیوی کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیوی کے ساتھ طلاق تھی پھر ہاسپیٹل والوں نے اس کو کیوں اس کی مہیت ان کو دے دی جو دو مہینے پہلے پاکستانی مہینہ پہلے میں جو بتا رہا ہوں اس میں پاکستانی ایسے فات پا گیا پتہ لگا اس کے میاں بھی دو ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی اس کی بیوی تھی اور اس نے بھی طلاق لے رہی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسی کوشش کی لیکن ان کا بھائی تھا پاکستان میں جس نے رابطہ کیا انہوں نے بتا دیا ان کو کہ آپ کا بھائی فوت ہو ہے وہ بھی اس طرح جلانا چاہتے تھے لیکن اس وقت کیونکہ پتہ چل گیا ہمیں اور وہاں کے رہنے والے جس طرح ندیم سہیل تھے کھانا گاوہ کین کے اور قادر بھائی تھے ان سب نے مل کے امبیسی میں زاکر صاحب تھے انہوں نے سب نے ہم سب مل کے جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم بعد میں کافی لوگ نکل آتے ہیں جو کبھی بھی آگے نہیں آتے لیکن جب ایک بجتہ ہے بندہ اس وقت نہیں یہ بات کرتے اس بندے کو دس دن کے بعد ہم نے اس کی میت لی آٹھ ہیں دس دن کے بعد میت لے کے ابینہ مسجد میں اس کا ہم نے جنازہ پڑھایا اور ان میں سے جو لوگ انہوں نے کے نام ہے میرے رابطے میں وہ ندیم اختر تھا اس نے باقی بندے بھول گئے آپ کو مزیدار بات بتاؤں پہلے جب وہ بندے کا پتہ چلا بندہ فوت ہو گیا ہے تو لوگوں نے پوچھا کون ہے کون ہے کون ہے لیکن اس کے بعد سارے بھول گئے اس کو کہاں گیا وہ نے لیکن ایک ہی بندہ ندیم اختر اور دو قادر بھائی انہوں نے پیچھے لگے رہے کہ اس کی میت ہم نے لینی اور ہم نے کوشش کر کے امبیسی کے ساتھ مل کے اس کی میت لی اس کا جنازہ بڑھایا بینہ میں ان کو پاکستان ان کے بھائی کی طرح پیجا اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک دو واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس کی میت کو ہم نے پولیس ٹیشن سے چیبا میں دس بارہ پدرہ پاکستانی تھے ہم گئے تھے اور بڑی چھے گھنٹے کی کوششوں کے بعد اس میت کو لیا تھا اور ان کو بھی اس کا بھی جنازہ پڑھایا تھا اس دفعہ کیونکہ پتا نہیں لگا اگر پتا لگ جاتا کسی بھی پاکستانی بھائی کو کسی کو بھی پتا چلتا یا ہمیں پتا چلتا یا صفحات تھانے پاکستان کو پتا چلتا تو لازمی اس پر جو ہے کہ نام ہے لازمی اس پہ جو اس کا کچھ نہ کچھ کیا جاتا لیکن اصل میں جب آپ کا پتا نہیں چلتا یہاں جپان کا جو ہوریس ہے جو سسٹم ہے قانون ہے جو ان کا ان کا قانون یہ ہے کہ آپ کی بیوی اور بچے ہیں تو ہاسپیٹل ہو یا پولیس ٹیشن ہو تو انہوں نے بیوی یا بچوں کو بتانا ہوتا ہے ہے کہ آپ یہ بندہ فوت ہو گیا تو آپ اس کو لے جائیں اس کے بعد اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ جیپنیس طریقے کے ساتھ یہی ہے ان کا طریقہ جیپانیوں کے یہ ہے کہ ان کو جلانا تو جلا کے یہ کیوں ہم دفناتے ہیں یہ جلاتے ہیں ان کو یہ سسٹم اس لیے وہ اپنے طریقے سے کر لیتے ہیں اب یہ یہ بندہ ہے جو فوت ہوا اس کو میں بھی جانتا تھا دو سال یا تین سال پہلے اس کو شگر کا نقص ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی تو اس وقت کعوہ سا کی آرائی اوکشن میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں اس کا کیس آیا اور وہاں آتیب بڑھ صاحب ہے ہمارے بڑے سرگرم ہیں انہوں نے اس موضوع پر بات کی اور انہوں نے سارے پیسے کٹھے کر کے اس کو اس دوست کو جو فوت پا دیں اس کو دیں اس کی ٹانگیں پہلے کاٹی دی گئی تھی آج سے کچھ سال پہلے دو سال کا تین سال دو سال کا عرصہ ہوا ہے اس کا نام راشد تھا تو اس کی ٹانگیں کاٹی گئی اس کے بعد یہ مسلسل ہمارے نہ میرے رابطے میں ہے نہ ان کے بات صاحب سے بات ہوئی ہے شاہد عزیز منہ سے بات ہوئی ہے ان کا رابطہ تھا لیکن یہ پتہ اس لیے چلا ہے آپ ان کا بائی بھی ادھر کہہ رہے ہیں بائی بھی ادھر تھا لیکن بائی نے بھی کے نام ہے بائی نے بھی نہیں پتہ کیا کہ کیا ہوا ڈیڑھ مہینے دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک کماتہ میں رہتے ہیں بوبی بائی حماد اور بوبی اور شاہد عزیز منہ انہوں نے پرسوں گالباً کال یا پرسوں مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب ایسا ایسا فلانا بندہ ہے وہ فات پا گیا تھا اس کا کوئی جنادہ ایسا بندہ کے فوت ہو گئے جس کا جنادہ پڑایا ہو تو میں نے کہا یار ایسا بندہ تو پچھلے مہینے سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فات پا گیا تو کہنا میں انہوں نے کہا یہ پاکستان سے فون آیا ان کو پاکستان کی فیملی نے فون کیا ہے بوبی حماد کو اس نے شاہد عزیز منہ سے انہوں سے بات کی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو مجھے ہم اس دن کے پرسوں سے لگے ہوئے تھے کہ بندے کو ڈونڈے تو بندہ جو ہے اس کا پتہ نہیں لگا کہ بعد میں جو یہ ان کا بائی ہے جو تاہر بتا رہے بائی اس نے بیسی سے رابطہ کیا تو بیسی والوں نے اس کو کنا میں ہاسپیٹل سے پتہ کر کے دیا کہ وہ بندہ جو ہے بندہ فات پا چکا ہے پندرہ نومبر کو اب پاکستان سے لوگوں نے پوچھا ہے اگر وہ نہ پوچھتے تو یہ بات اسی طرح چھپی رہنی تھی تو اس میں قصور کس لوگا وہ جو اس اس کا اپنا بندے کا قصور اللہ اس کو جنت میں جگہ دے اس کی بیوی اب بتا نہیں کیا مسئلہ اور اس کے دوست جو ہیں دوست بھی جو ہوتے ہیں وہ اس ٹا اس ٹاہم میں دے کام آنا کب کام آنا دوستوں نے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جپان کی کمیونٹی پہ شروع کر دیا جاتا ہے جپان کی کمیونٹی جپان کی کمیونٹی جتنی اچھی ہے آپ لوگ کہاں بیٹھے ہو بھائی جپان کی کمیونٹی جس طرح جپان کی کمیونٹی نہ تو یہاں انڈین کو انڈیا میں بیجا پیسے کٹھے کر کے کہ آپ نے بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے جپان میں رہنی والی پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ جب بھی کسی کا پتا چلتا ہے بڑھ چڑھ کر اس میں عشاء لیتی ہے کسی کو قصور وار نہیں آپ ٹھراتے اور مرزا سمیر بیگ جو صفاق تھا نا وہ انہوں نے ہمیشہ اگر وہ تعاون نہ کرے تو میں ان کو کہنا میں یہاں پہ ان کو ہمیشہ تعاون کرتے ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں جو مسائل کو ہم سب سب نے مل کر ان مسائل پہ گور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہنا سفار تھا نا پاکستان بھی کوشش کرے ان کی حکومت سے ایسی بات کریں دوسرا جو ہے وہ جو جیپنیس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں قدرت کا سسٹم ہوتا ہے کوئی نہ کی بندہ دینا ہوتا ہے تو وہ جیپنیس نے ہمارے پیپر تیار کیے ہوئے ہیں وہ میں نے ایسی میں بیجا تھا مہینہ ہوا ہے اس کو تو وہ پیپر اگر وہ اکے کرتے ہیں اکے کرنے کے بعد اس کو انگلیش میں اور جیپنیس میں تیار ہو چکے ہوئے ہیں اس کو اردو میں تھوڑا تیار کرنے کے بعد ان اس کو ہم نے وہ اس جیپنیس نے ہم سے وعدہ کیا تمام جیپان بار کے سی ٹی آفیس میں یا جہاں بھی جو آفیس ہیں وہاں سی ٹی آفیس زیادہ تر پرابل سب سے پہلے جو بندہ اگر مرتا ہے اس کو پاکستان بیجنا یا جیپان میں دفنانا ہے اس کو شیکشو شیکشو کہتے ہیں سی ٹی آفیس وہاں سے پیپر تیار ہوتا ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیپر اور شیکشو میں ہم لوگوں کو دیں گے وہ اپنے اپنے لاکھوں میں اپنے شیکشو وہ جیپنیس بھی کہہ رہا ہے ہم بھی کوشش کریں گے ان کو میل کریں پورے جیپان میں اور جو جو ہمارے کمیونٹی کے بڑے ہیں اپنے اپنے لاکھے میں وہ بھی اس شیکشو میں جا کے اس پیپر کو اس میں ہم نے پورا اس کا ڈیٹا دیا ہے جیپنیس میں انگلیس میں اردو میں اور وہ سارا کچھ آپ کو جیپنیس میں اس کومپنی کا نام بھی ہے وہ وہ کسی سے رابطہ نہ ہو کم سکم اس کومپنی سے یا اس امیسی سے رابطہ ہو جائے کریں تو یہ مسائل ہیں جن کو ہم نے مل جلکل حال کرنا ہے یہ جو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کمیونٹی 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 بھائی 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 جان بھائی سنو میں جب جاتا ہوں نا تو میں نے ستر بندے اگر کھڑے ہو نا دس بندنا تو پیچھے سارے بھاگ جاتے ہیں یہ جو باتیں کرنے میں کہا تھا آج ہو آج ادھر چلنا ہے آہ یار ہم نے تو وہ ٹیم ہے ہم نے وہ کہا ہمیں ٹیم ہے اور جو لوگ کرتے ہیں مجھے پتہار علاقے میں اللہ رب العزت نے ایسا سا بندہ رکھا ہوا ہے جو کام کرتا اللہ کی رضا کے لیے اور میں نے دیکھا کہ کبھی بھی کسی علاقے میں جپان میں کمیونٹی ہماری رہتی انہوں نے ہمیشہ بڑھ جڑ کر اس میں حصہ لیے اب جب ایسا واقع ہو جاتا ہے تو وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی اس میں دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ حالی دو بندے نہیں اس سے زیادہ بندے ایسے ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو ہم سب کو یہ چاہیے اپنے بیوی بچوں کو بتائیں اپنی بیوی کو ہاس کر اور مساجد سے رابطہ رکھیں اپنے دوست اچھے بنائیں یہ ہمیشہ جو ابھی کہہ رہے ہیں دوست ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بچایا اس کو دوستوں کو کیوں نہیں انہوں نے کی نام ہے اس کو جا کے اس کا پتہ نہیں لیا لیکن ایک عتیق صاحب بھی ہیں عتیق صاحب نے بھی اس یہ بندہ کافی عرصے ماری اس کی کال ٹگڑ تھی تین طریقوں اس نے پاکستان جانا تھا پکا جپان چھوڑ کر پاکستان جانا تھا تو اس نے کے نام ہے اس کے ذاتے تاون کرنے والے لوگ ہیں یہ کے نام ہے آتی باٹنے ہیں عتیق بھائی ہیں منب بھائی ہیں علی بھائی ہیں ان لوگوں نے بڑا تاون کیا ہے لیکن آخری دنوں میں اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا تو اس کی بیوی ابھی تک یہ مجھے یہ پتہ چلا بیوی میں طلاق لے لی اب یہ اس پتہ نے سیٹی آفس نے اس کو جلا دیا ہے ہاسپیٹل نے اس کو دے دیا ہے بیوی کو کیا دیا ہے یہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں ابھی لیکن اس کا مین وجہ ہم خود لوگ ہیں ہمیں اس کی سب نے کوشش کرنی ہے کسی کو مورد الزام ٹھرانے کی روت نہیں ہے جان بھج کر جلائے نہیں گیا وہ اگر ایسے خدا نہ ہستا ہو گیا ہے ہم سب کو ایسے عمل کرنے چاہیے اگر ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت تو جانتا ہے جیسے ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہم جان اگر روزے کے دوران آپ کا فرض ہے وہ تو آپ گلتی سے کچھ چیز کھا لیتے ہیں تو وہ کناب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو اسی طرح اگر گلتی کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو آپ لوگ اپنے ہم لوگوں کو اپنے عمال اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو دولت شورت یہ سب کچھ ایک منٹ میں ختم ہو جائے گا جس چیزوں کو بینک کے کارڈ کو کریڈر کارڈ کو جس تکبر کو جس شورت کو جس موبائل کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کو سارا دوں کے پاس چلا جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی ہود ہم سب کو تیاری کرنی ہے اور میں نے آگے بھی کہا تھا آگے بھی یہ واقعات ہونے کے بابجد بھی میں کہتا رہا ہوں انشاءاللہ ہم سے جو ہوگا وہ ہم کر رہے ہیں آپ سب کی کوششیں ساتھ ہوں گی وہ جیپنیس نے بڑی مینر سے وہ پیپر تیار کیے ہوئے ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بننے وہ ہوکے نہیں ہوا بھی ہوکے ہونے کے ساتھ سیٹی آفیس اور سب کے گھروں میں وہ چلا جائے لیکن ایک دو کیس ایسے بھی ہیں جو ہود بھی میں نے ایک دو بندے ہیں نام نہیں لینا چاہتا ان سے میں نے رابطہ کیا وہ بڑے صحت بیمار ہیں تو لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو دفنایا جائے یا ان کو کہنام ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے یا میں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میرا ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو کوئی کوئی مسئلہ نہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پھر کمیونٹی کو مسئلہ پڑ جاتی ہے لیکن اس بندے کے بارے میں میں نے جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ یہ بندے نے کہا تھا کہ مجھے جلا دیا نہ جائے یار تم لوگوں نے مجھے بچانا ہے یہ ایک دو دوستوں کو اس نے کہا یہ مجھے سننے میں آیا کہ مجھے پاکستان یا ایدھر دفنا دی یا جلا دی بچا دیئے گا پاکستان بیدی یا ایدھر ایدھر کے نام دفنا دی یہ سننے میں آیا لیکن میں نے برحال جو اپنا تجربہ ہے یہ اتنے دو تین سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے میں جب آپ کسی چیز کے اندر جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہوتا ہے ہمارے دوست یار جو ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا یہ نہیں ہوتا سانیوں میں کھانے پینے میں ساتھ ہونا کل کپے کرنے سارا کچھ جب مشکل وقت آئی تو بعد میں کے نام ہے یہ رونے لگ پڑنا اس کو بندے کو یار کمیونٹی نے کیا کمیونٹی نہیں آپ سب بنے اور اس وقت چاہیے تھا کہ جب یہ مجبور تھا جب یہ اس مشکل میں تھا جو ایسا بھی تھا تیسا بھی تھا جب ایسے حالات ہو گئے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اور اس سے رابطہ رکھنا میرے سننے میں آیا کہ اس کا رابطہ بھی تھا لوگوں سے تو لوگوں کو چاہیے تھا کے نام ہے کہ بقاعدہ طور پر اس کے پیچھے جاتے اس کو ہسپیٹل میں دیکھ تھے اب ڈیڑھ دو مہینے بعد اس کے بھائی نے آپ بتا نہیں بھائی کا کیا جگڑا ہے اسے بھائی نے بھی دو مہینے پتا نہیں لیا اب پاکستان سے فون آیا ہے تو پاکستان سے فون آنے کے بعد وہ پتا چلا ہے کہ بندہ فوت ہو گئے ہوئے اور اس کے بعد وہ بندہ آج امبیسی کل تو مجھے پتا چلا ہے کہ آج ہی امبیسی کیے تھے آج امبیسی کیے ہیں تو امبیسی کو بھی وہ میں نے آگے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں اگر اس کا وارس ہے بچہ ہے بچی ہے یا بیوی ہے تو وہ اس کو دیتے ہیں ہاسپیٹر والے بھی اسی کو بتاتے ہیں اور اگر وہ لا وارس ہوگا اگر اس کا کوئی نہیں ہوگا پھر وہ امبیسی کو فون کرتے ہیں جیسے پچھلے دن نگویا میں بندہ فوت ہوا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو فوراں کے نام ہے انہوں نے پولیس والوں نے امبیسی کو فون لگایا ہے ایسے ہی آسا پتہ چلتے چلتے کہ ان کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ چلا پھر مجھے پتہ چلا میں نے شداد بٹی صاحب نے ان کو بتایا پھر آسا پتہ چل گیا سر کون بندہ تھا کون اس طرح پتہ چل جاتا ہے اب جس بندے کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو یا مجھے اب ہم سب کو ابھی ڈیڑھ مہینے بعد پتہ چل رہا ہے دو مہینے بعد پندرہ طریق پندرہ نومبر کو وفات پا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جا پاکستانی حکومت بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتی یہاں کرنا ہے ہم نے یہاں سفار تھا نا پاکستان مل کے ہم سب نے مل کے کرنا یہ ان کا قانون ہے ان کا خوریس ہے قانون ہے اس کو قانون پاکستانی حکومت تو نہیں اس کو قانون کو چینج کر سکتی لیکن اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جاپانی بڑے اچھے لوگ ہیں ہم نے یا سیٹی آفیس میں جائے کوئی ایسی بات کرے اپنی اسلام کے مطلق تو یہ اس پر عمل کرتے ہیں ہم نے پولیس ٹیشن سے وہی پولیس ٹیشن کا آفیسر جو ہمیں آنے پہ لڑ لڑ کے ہمیں کہہ رہا تھا یہاں سے نکلو ہاتھ ٹیبل پہ مار رہا تھا وہی ہماری ایک گینڈے کی باتوں کے بعد دس بیس منٹ باتیں سننے کے بعد وہی ہماری بات کو سننے پہ تیار ہو گیا اور اس نے اس پاکستانی کی بیٹی کو ہدھ کہا کہ ان کے ساتھ مسلمان طریقے سے کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اور ہم نے وہ بسلا بڑے طریقے سے حل کر کے اس کی میت لی تھی تو یہ جیپنیس لوگ بھی برے نہیں ہیں نہ ان کے سیٹی آفیس والے برے ہیں نہ ان کی پولیس ہے نہ کوئی بھی سارے بقیادہ تامن کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ اب جیپان کے جو بچے ہیں یہ دیگر ہیں ان کو تا پتا ہے کہ ان کا تھداشی طریقہ یہ جلانے والا ہمارا بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے قبرستان میں دفرانہ تو اسی طرح جاپانیوں کو بھی یہ ہے ان کا جو صحیح طریقہ ان کے مطابق ان کے مطابق جو طریقہ ہے وہ جلانے والا ہے تو وہ اسی طریقے سے کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے اگر کہیں سے کے نام دو ساری کمیونٹی کے لوگ یہ اب کام گرم گرم ہوا ہے سارے شور کریں گے میں کہہ رہا ہوں پچھلے پاکستانی فوت ہوا چار دن لوگوں نے پوچھا اس کے بعد کسی نے پوچھا ہی نہیں ہو پاکستانی کا کیا بڑھا دس میں دن جا کے ہم نے میت لی میت لے کے ابینہ والوں نے کہا یہاں وہاں کیوں کہ اس کے نزدیک تھا کھانا وہ نے کہا ادھر جنادہ پڑھانا ادھر جنادہ بھی پڑھایا اور اس میت کو بھی بیجا لیکن اس دس دن کے دران صرف ایک یا دو بندے نے پوچھا تھا اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے جب یہ کام پڑ جاتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے پھر کہہ جاتے ہیں کمیونٹی یہ فلانا یہ فلانا وہ یہ وہ کے نام ہے بھائی جان اس پہ ہم سب کا قصور ہے ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے اور محنت کرنی ہے ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا بچے سمجھنا ہے کسی کی نسل یہ لوگ ابھی تک تو ہماری کمیونٹی اس چکر میں نکلے اس کا بچہ خراب ہے اس کی بچی خراب ہے اس چکروں میں تو ہم لگے ہوئے ہم نے جب تک اپنی کمیائی کو ٹھیک نہیں کرنا اپنی احتلافات کو ختم کر کے ایک نہیں ہونا اس ایسے مسئلوں پر تو پھر کہنا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بھلا بھلا جو کہنا ہے پاکستان مسئلہ جب کچھ ہوتا اللہ 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 کر کے بعد ابھی بھی اللہ اللہ ہوگی اس کے بعد باندھ ہو جائے گی بھائی اس کے لیے بقیادہ بیٹھیں اپنے اپنے لاکھوں میں بیٹھیں اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو کبستان لے کے جائیں یہ چھوٹیاں کبستان لے کے جائیں تو آر والے دن مہینے میں ایک دو دن کبستان لے کے جانب کو بتائیں کہ یہ ہے ہماری کہنام ہے جگہ آخری جگہ کئی تو لوگ میں ہیں کب میسیج جب یہ کرتا ہوں تو اب تو مجھے تو کوئی نہیں اللہ کام لے رہا ہے اللہ رب نے کام لینا حافظ صاحب مرنے کی حبریں دیتے ہو تو بھئی مرنے کی تو اللہ کے نبی نے کہا موت کو ار وقت یاد رکھو موت کو یاد رکھو اپنے بچوں کے مرنا تو بات نہیں بھی کرو کہ مر جاؤں گے اس لیے اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے موت پہ بھی کبھی باتیں کر لے کرو اپنے گھر والن سے موت پہ گواتے کرو میں نے ابھی بچے کو اگلے نے لے گیا میں نے اس جنادہ پڑا بچے کے ساتھ میں نے اس کو کہا بھی بیٹا میرے ساتھ بھی ایسی کرنا کے نام ہے بتا رہے اس کو بھی مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے اس طرح کی عمل کر کے جائیں کہ اگر آ خدا نہ آستا ایسا مسئلہ ہو بھی جائے تو رب کائنات کے نزدیک آپ کے نام ہے اللہ رب العزت کے نزدیک آپ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو جلانے کے باب جد بھی اللہ آپ پہ کرم کرے آپ کے عمل ہی ایسے ہوں تو اللہ رب العزت یہ درائے کفر میں درائے کفر کے نقصانات بہت ہیں اس لیے تو یہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے اگر ہم اس معاملے میں آئے گے تو یہاں رہنے کی اجازت جب تک آپ دین کے لیے کام دین کے لیے کام نہیں کرتے اس کے لیے اچھائی کے لیے کام نہیں کرتے آپ یہاں کاروبار بھی نہیں کر سکتے رہ بھی نہیں سکتے اس لیے آپ کو رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں تمام کمیونٹری کے لوگوں کو مل جل کر اس میں کسی کو دوش دینا یہ کرنا وہ کرنا یہ آگے بھی ہوا تھا ابھی بھی ہوا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کئی اور بھی لوگ جل کہ یہ ایک پیچھے پاکستانی کا بچہ اس کی بیگم نے اس کا بچہ فوت اس کی بیگم نے جلا دیا تھا ایسے کئی اور پاکستانی بھی جل گئی ہیں آپ اس کا قصور کس پہ ہے کمیونٹری پہ لوگ پہ لوگ پہ بھی قصور لوگ کا بھی قصور ہے لوگ اس کی طرف بھی جائیں آپ کے نامے جو میں مجھے آج لوگوں نے بڑا کے نامے کہا کہ آپ امبیسی کو کے نامے ہم سارے آج امبیسی کے باہر جائیں گے آپ امبیسی میں ساتھ چلے ہم یہ کر دیں وہ کر لیں گے اگر تو امبیسی پتہ لگنے کے بعد نہ کرے تو پھر تو میں آپ ان کو کھینچے میں تو آپ کے پاس سب کے پاس نمبر ہیں امبیسی کے نمبر ہیں آپ ان کو جاک کھینچے لیکن وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ ساتھ بغمبل طور کے تاون کرتے ہیں اگر تاون نہ کریں تو میں ان کو بولوں نا امبیسی کو میں ان کے ہلا بولوں جب وہ تاون ہی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو میں پھر بولوں گا نا جب وہ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں گے تو آپ سب لوگوں کے کنامیں وہ تو ار جگہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کنامیں جا گے مجھے سارا دن آج فون لگاتے رہے ہیں جی میسج آتے رہے ہیں فون لگا رہے ہیں لوگوں نے بڑا تانگ یہ میں نے آج بات بھی کیا سفیر پاکستان سے بات ہوئی ہے سبیتہ سمیر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ کنامیں لوگ اس وقت بڑے پھر دباؤ میں ہیں اور لوگ کنامیں سارا الزام پھر سفارتانہ پاکستان پہ آ رہے ہیں تو کنامیں میرے حیال سے کنامیں ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سفارتانہ پاکستان جب بھی بندہ فوت ہوتا ہے پچھلا جو بندہ بچا ہے وہ ہم نے مل کے بچا ہے بیسی کے بندہ زاکر صاحب سمیر صاحب مل کے ہم مل کے کرتے ہیں تو بندہ بچتا ہے اگر جب تک اگر ان کو بیسی سفارتانے پاکستان کو پتہ لگ جائے اور پھر نہ کریں تو پھر ان کے کنامیں ہیں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں ان کو جواب دے آپ ان پر پریشر ڈال سکتے ہیں ابھی بھی آپ کو ملنا چاہیے آج بھی ہم نے اس پیپر پر بات کی ہے اس کو جلجلی کپلیٹ کر کے اس کو سارے لوگوں تک پچانے کی بات ہوئی ہے تو ہمیں جب ان کا اگر آپ ان کا کوئی نکالیں گے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے سفارتانہ تیار ہوں لیکن ان کا کوئی نکالیں گے ان کا کیا کہاں پہ انہوں نے گلتی کی ہے یہ حالی یہ کہہ دینا کہ ان کا اس حکومت سے بات کریں انہوں نے حکومت سے بھی بات ہو چکی ہے وہ موفہ اللہ کہتے ہیں ہمارا قانون ہی یہ ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے کہ نامیں سب نے مل جل کر یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا حال نکالنا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے تمام پاکستانی کمیونٹی پر اپنا کرم فرمائے ابھی اٹھارہ ہزار سے زیادہ پاکستانی ہیں ایدھر بچے ہیں کیا زیادہ تعداد میں اب اس سال بھی پچھلے سال سے یہ بھی پچھلے سال بندہ فہو تو بڑی تعداد میں پاکستانی جا رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہونا ہے بڑے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں بڑے لوگ کڑے ہو جوان بھی جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنے چاہئے آر وقت اس کی تیاری کریں جب یہ ایک بندہ کا مجھے میسج آیا ہوا ہے وہ اتنا وہ ڈر گیا ہے اپنی بیوی کئی لوگوں کو ویسے نظر آتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں جب ایسا امام حمود ہے کچھ لوگوں کے جذبات ایسے ہیں وہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں نہیں حافظ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا ہے ہم ایسی کیا کر رہی ہے حافظ شمس کیا کر رہا ہے تو بھئی میری تو کوشش میں تو جہاں بھی آگئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے میری تو کوشش ہوتی جہاں بھی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اگلے دن اگر پاکستانی دس دن کی کوشش کے بعد اس کی میت لی دی ہے ہم نے دس دن کوشش کے بعد اور اس کا جنازہ بینہ میں پڑھا ہے جس کا پتہ چل جاتا ہے اور کمیونٹی کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اس علاقے کے مساجد کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی مساجد میں چلے نماز نہیں پڑھنے جاتے گھر میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن جمعہ کوشش کریں وہاں جائیں یا ویسے رابطہ رکھیں لازمی رابطہ رکھیں جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بیگم بچوں کو کسی کا نمبر یا اس جیپنیس کا نمبر لے لیں مجھ سے مجھے کال کرے مسینجر پہ وارس اپ کال کرے وہ جیپنیس کمپنی بقاعدہ مسلم طریقے سے آپ کو دفنائے گی مسلم طریقے سے پاکستان یا کسی بھی ملک میں آپ کو وہ لے کے جائے گی اس جیپنیس کا ہم کو وہ بنا رہے ہیں تقریبا کوشش کریں گے انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ تک وہ پہنچ جائے وہ آپ سارے اپنے گھروں میں اپنی بیگم کو دے دیں اردو میں ساتھ لکھانا اگر وہ ہو جائے گا تو پھر ہم وہ بھی لگا دوں گا تو وہ ہم نے مکمل کر لیا ہوا ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہے تو اس کو ہم آپ تک پچھائیں اور آپ سب کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی آپ مدنظر رکھیں کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہیں حالی کمانا کھانا یہ موجیں کرنی یہ ادھر پارٹی ہیں ادھر پارٹی ہیں ادھر پارٹی ہیں کھانے دابے کرنے یہ حالی کام نہیں ہمارا ہم جہاں بھی بیٹھیں کچھ بیٹھیں کچھ کمیونٹی کے جس طرح آپ کسی بھی محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں وہ محفل کسی کام کی نہیں ہوتی اسی طرح جہاں بھی بیٹھیں اس محفل ہمیں بچوں کے لیے یہ درسے قرآن جو رکھتے ہیں بچوں کا رکھیں درسے قرآن اور اسی طرح جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی جپان کے متعلق رکھو کہ جپان میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ پروگرام ہی ایسا ہو جپان میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت آپ سب کو جپان میں رہنے والی کمیونٹی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور حاجی صحیح صاحبی ہیں میں بھی ادھر ہوں اور جتنے لوگ ہیں آپ ان سب سے رابطے میں رکھیں واتساب میں رابطہ رہے کیا کیا جاپنیز کا نمبر چاہیے جو بھی چاہیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے اور جہاں بھی جپان کے کسی کونے میں بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں بھی ہو پوری جپان میں ہم میں انشاءاللہ پہنچوں گا حاجی صاحب پہنچے گی انشاءاللہ بیٹھے ہوئے دوست سارے انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے پوری کوش پہنچیں گے نیچہ نیچہ اوپر نیچے ہم لگے رہتے ہیں تکبر میں یہ سارا کچھ ہم اس کو اوپر نیچے دکھانے کے لئے یہ فلانے کو یہ تصویر لگا لی فلانے کو وہ کر لیا وہ کر لیا یہ تو چلتا رہے گا لیکن اس معاملے میں ہم نے سیدھا اللہ رب العزت سب کے دنوں کی حال جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے رب جانتا ہے رب کی جو تدبیریں ہوتی ہیں بندہ اپنی تدبیر چلاتا لیکن رب کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں وہ اپنے طریقے سے اللہ رب العزت چلاتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے کرم فرمائے اور اللہ سب کی حفاظت ہمارے بچوں کی فضل کرائے اللہ رب العزت پاکستان